بہت سی باتیں مجھے گزارش کرنی ہیں آپ ذرا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیں میں نعرہ لگانے کو منع نہیں کر رہا ہوں کسی عزیز نے سمجھا کہ میں نعرہ لگانے کو منع کر رہا ہوں انہوں نے ایک خط لکھ کر مجھ سے معذرت کی ایسا کچھ نہیں ہم آپ کے جذبے کی قدردانی کرتے ہیں ہم قدردانی کرتے ہیں لیکن مطالب ہیں اسے کہلینے دیجئے اور اس کے بعد یا علی کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا حیدر کہنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے اٹھتے بیٹھتے کہیے سوتے جاکتے کہیے کہتے رہیے یہاں سے علی کا نام یاد کر کے جائیے اور پھر ہر نسانس کے ساتھ یا علی کہیے جتنی بار یا علی کہیے گا خدا سے نزدیک ہوتے چلے جائیے سنیے جناب امیر المومنین نے سلونی بھی کہا ہے ایک بار نہیں اس فقیر کے استاد مرہوم حضرت علام آیت اللہ عارف باللہ آیت اللہ علام سید محمد حسین حسینی تہرانی جو اپنے وقت میں علم عرفان کے قطب تھے کوئی ان کا ثانی نہیں تھا مشہد مقدس میں آخری عمر میں انہوں نے قیام فرمایا اور جو خلیفہ اور جانشین تھے کس کے علام آیت اللہ سید محمد حسین طبطبائی صاحب تفسیر المیزان کے انہوں نے اس فقیر کو یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے اس کے بعد ظاہر ہے طالب علموں کا کام کیا ہوتا ہے استاد ایک کیپشن دے دیتا ہے محنت کرنا آپ کا کام ہے کہا جو ڈھونڈو اور میں نے بہران جستجو کی کہا ایک مرتبہ نہیں رہا حضرت علی نے سلونی کہا ہے اور ایک موقع پہ نہیں کہا ہے سات مرتبہ مدینے میں کہا سلونی بعد پیغمبر اور سات مرتبہ کوفے میں اور دوسرے مقامات پہ کہا سلونی لیکن جتنی بار سلونی کہا بعد پیغمبر اسے کہتے ہیں حفظ مراتب اسے کہتے ہیں حفظ مراتب چودہ مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ساری روایتیں مسند ہیں سندوں کے ساتھ سلونی سلونی کہا اور یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں پھر کہہ دوں لوگ کہتے ہیں سلونی کا دعوی کیا میں کہتا ہوں سلونی کی دعوت کی کیا سلونی دعوت تھی اور ہر مطبع آپ سے سوالات ہوئے اور آپ نے جوابات دیئے وہ جوابات بھی موجود ہیں کتابوں میں منتشر موجود ہیں لیکن موجود ہیں صرف اس وقت تو حوالے دے رہا ہوں جو شان رسول کی تھی علم میں اور ہدایت میں منصب الگ ہے سرکار رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے نہ ہوگا کوئی رسول نہ ہوا ہے نہ ہوگا کوئی حضرت علی کو پرافٹ نہ کہے کوئی امام حسین کو پرافٹ نہ کہے یہ وسیع رسول تھے رسول نہیں تھے یہ جانشین نبی تھے نبی نہیں تھے امام حسین جان و دلے پیغمبر تھے اور سبت پیغمبر تھے سبت نبی تھے نواسے تھے فرزند تھے خود نبی نہیں تھے نبی نہ کہیے گا رسول نہ کہیے گا مگر ہدایت اور علم کا جو ملکہ ہے وہ برابر سے چلتا رہا اس لیے کہ حضور نے تو تنہا جو کچھ سکھایا ہوگا سکھایا ہی ہوگا ابھی روایت سنا چکا ہوں کہ ممبر پر سب کو بتایا سب نے نہیں یاد رکھا وہ ان کی کمزوری علی نے یاد رکھا یہ علی کی فضیلت اور پھر علی کو اس کے علاوہ کس کی طرح سے علم عطا کیا وہی نہیں روایتوں میں سے جو سلونی کی روایتوں میں ہیں ایک مقام پر حضرت علی نے خود فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ہاظا لعاب رسول اللہ حضرت علی کا جمعہ ہے یہ لعاب رسول ہے جو میرے دہن میں ہے اور میرے وجود میں ہے توجہ ہے یعنی جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی تو جناب فاطمہ بنت حسد کا دودھ بعد میں پیا تھا رسول اللہ نے اپنی زبان پہلے چسائی تھی علی کو اپنی زبان پہلے چسائی تھی اور اب گنیے تاریخ میں کس کس کو زبان چسائی ہے علی کے بعد حسن حسن کے بعد حسین تاریخیں گواہ ہیں محدثوں کی حدیثیں ہیں بے بنا اکثر حسین کی زبان لے کر خود چوستے تھے اور اپنی زبان حسین کو چساتے تھے روایات سلونی میں یہ فقرہ بھی آتا ہے کہ زقنی رسول اللہ زقا رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح چگایا ہے لفظ استعمال کر رہا ہوں جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے توجہ ہے تشریحات کیا وقت نہیں حوالے دیتا ہوا آگے بڑھنا ہوں تو رسول اللہ کا مرتبہ علم ہاتھ علم سمجھ میں آیا ما کانو ما یکون کا علم ممبر پہ بیان کیا فضا میں پرندے اڑتے تھے ہر پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتے تھے اس کے بعد ممبر پہ سلونی کہا لوگوں کے انصاب سے بھی واقف ہیں لوگوں کے انصاب سے واقف ہیں حضور واقف ہیں کون کس کا بیٹا ہے اس رسول نے جسے زبان جسائی تھی اس کی شان یہ تھی کہ میدان جنگ میں جب تلوار چلاتے تھے تو یہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے کس کی نسل میں منافق اور کافر پیدا ہونے والا ہے جب ہم یہ روایاتیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو دیوانے ہو گئے ہیں غلو کرتے ہیں بڑا چڑھا کے علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کیا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں مگر کیا صحیح ہے بخاری میں روایت موجود نہیں آئے کہ رسول اللہ سے لوگوں نے اپنے نصب کی تصدیق کی اور رسول اللہ نے بیان کیا تو کیا رسول اللہ نے یہ علم حضرت علی کو نہیں دیا تھا رسول اللہ نے حضرت علی کو علم دیا اور وہ علم صرف ممبر پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا علی تو جہاں ہوتے تھے وہاں علم ظاہر ہوتا تھا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جو آپ کی تعریف کی ہے اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے یَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِ بِهِ وَتَمْتَقُ الْحِكْمَةُ فِي نَوَاحِي مِنْ نَوَاحِي ارے علم تو ان کے جسد کے گویا ہر ہر ذرے سے پھوٹتا تھا چشمہ جاری ہوتا تھا علم کا یعنی مجھے کہنے دیجئے علی کی زبان جب گویا ہوتی تھی تب بھی علم ظاہر ہوتا تھا علی کی آنکھوں سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا علی کے انداز سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا علی کی رفتار سے بھی علم ظاہر ہوتا تھا علی کا سایہ کہیں پڑ جائے تو وہاں بھی علم کی چھوٹ پڑ جاتی کیسے بدنصیب تھے وہ جن پہ علی کا سایہ بھی نہ پڑ سکا جناب امیر المومنین کہ علم کا اندازہ اس سے دیکھئے کہ وہ در ہے کس شہر کے جو یہاں تک آیا علم وہی حسن تک گیا وہی حسین تک گیا